بریسٹر صاحب ایک کیس رہ گیا جی پوچھنا آپ سے سائفر والا سائفر میں آزم خان کا 161 کا سٹیٹمنٹ ہے پہلے تو یہ 161 بھی آپ بتا دیجئے آزم خان کا سٹیٹمنٹ بڑا سخت ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ملٹری کو ٹارگٹ کرنے کی اور سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے عمران نے اس کو کھیلا ہے اس کے اوپر اور اصل مجید کا 161 کا سٹیٹمنٹ کہتا ہے کہ اس سے ہماری فورن جو ڈیپلومیٹس کی کمیونکیشن کا نیٹورک ہے اس کی انٹیٹری بنیادی طور پر کویسچن ہو گئی ہے اور کہیں وہاں تھریٹ کا یا کانسپیریسی کا ذکر تھا ہی نہیں دونوں کا 161 کا بیان ہے یہ کیا ہے 161 کا بیان جب کوئی جرم ہوتا ہے اس کی تفتیش ہوتی ہے تفتیشی افسر جو کسی گواہ کا یا ملزم کا بیان لکھتا ہے اس کو 161 کا بیان کہا جاتا ہے یہ تفتیشی افسر کے سامنے ان لوگوں کے جو ڈاکمنٹیڈ سٹیٹمنٹ جو انہوں نے سائن کیا ہے البتہ غلما میں نے جو اخبار میں پڑھا ہے آزم خانے عدالت میں جا کر مجسٹیٹ کے سامنے بھی ایسا بیان دیا جو 164 کا ہوتا ہے ہاں اس کی لیگل ویلیو بہت زیادہ ہوتی ہے یہ 161 کی میرے پاس کافی ہے یہ 161 ہے تو اس کی لیگل ویلیو اتنی نہیں ہے لیکن قرائن اور حالات یہی بتاتے ہیں سب کو پتا ہے کہ یہ ایسا ہی ہوا ہوگا اور یہی خبر ایسی ہی ہوگی لیکن وہ جو عدالت میں اس نے میان دیا ہے وہ ایسا خضرناک ہے وہ بلکہ اس نے یہی دیا ہے اور میں یہ مزاق سا ہم نے پاکستان کے ساتھ کیا ہے دیکھیں کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں آزم خان کا آپ نے اس سٹیٹمنٹ کی کاپی پڑھا مجھے میں نے دیکھی ہوتا ہے مطلب اگر آپ اس کو سٹیپ بائی سٹیپ پڑھے نا تو ہر ایک سٹیپ کو انڈورس کر رہے ہیں آزم خان مجھے فون آیا پر فورن سیکٹری کو ہم نے کال کیا شاہ محمود کو بلایا وہ پلے جو کہتا تھا پلے کرنے انہوں نے کہا کہ یہ ایک یو ایس افیشل کی غلطی ہے میرے کام آ جائے گی دیکھنا اب اس کو مجھے دکھ ہی ہوتا ہے مجھے دکھ ہی ہوتا ہے کہ ہم پاکستان کے مقدہل کے ہم ایک بھت بنا رہے تھے ہمیں معلوم نہیں تھے اس بندی کے سیکلاجیکل پروفائل کیا ہے اور اس میں لوگوں کو جو کہانیاں بتائیں بس میں ایک شیئر اقبال کا سننا چاہتا ہوں ہے تو مشکل لیکن آسان کر کے ایک حسن نے سباہ ہوتے تھے کلال موت میں جو لوگوں کو نشہ پلا کے بندے مرواتے تھے اقبال نے اس کا ایک حوالہ دے کے کہا ہے کہ سہر موت نے دیا تجھ کو برگِ حشیش حسن نے سباہ نے تمہیں بھنگ پلائی اور تو نادہ سمجھتا ہے کہ یہ ہے شاہ نبات تو سمجھتا ہے کہ یہ مصری کی ڈلی ہے سارا ڈراما یہ ہوا ہے اور پاکستان کے فائنالکامی تلوقات ہوں سماجی رشتے ہوں عدالتیں ہوں ہماری سویل ملٹی ریلیشن ہوں سیاتھ جماعت اس نے اس کا نحس کر دیا